طریق انصاف کے مقامی قائدین ورکرز کے خلاف ایک اور مقدمہ درج مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کیا گیا سیون اے ٹی اے سمیت دیگر دفعات لگائی گئیں مقدمے میں قاضی تنویز سیکرٹی جنرل اسلام آباد رجن راجہ فیصل ندیم صدر حلقہ این اے چھالیس اسلام آباد راجہ نجم اخلاق عباسی نومان عباسی سعید خان عیاس خان عرباب عامر عیوب ایمنے اور دیگر نامزد ہیں اس سوالے سے مزید جانتے ہیں زمان مغل سے جی زمان آگاہ کیجئے گا کیا مزید تفصیلات ہیں سوالے سے جی بلکل پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے اسلام آباد میں ترنول کے مقام پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقیدہ اس جلسے کی اجازت دی تھی اور گزشتہ روز جلسہ کیا جانا تھا اور جب جلسے کا وقت مقرر تھا اس سے کئی گھنٹے پہلے ہی اسلام آباد زامعہ نے جلسے کے لیے این او سی جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر جلسہ کرنے کی کوشش کی گرفتاریاں ہوں گی اور جیسے ہی وہ وقت قریب آیا تو اس وقت کتنے لوگ جلسے کے لیے وہاں پر آئے تھے انہیں گرفتار بھی کیا گیا اور ساتھ ساتھ ایک مقدمہ میں درج کیا گیا ہے مقدمہ تھانا سٹیلی میں درج کیا گیا جس میں سیون ایٹی سبیت جی ہے دیگر دفعات لگائی گئی ہے ایف پی آر کے مطلب کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ چند شر پسند لوگ جو ہیں وہ بسلہ تھے اور وہ وہاں پر آئے اچانک وقید جات رکوں میں سوار ہو کر آئے تھے اور انہوں نے سیدھی فائرنگ بھی کی ہے جو جلسے کے لیے لوگ آئے تھے ان کے خلاف اس نویت کی ایف پی آر دی گئی ہے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو آپوزیشن میں ہوتی ہیں ان کو کرش کرنے کے لیے جو اس وقت کی اقتدار میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس نویت کے ایف پی آر دیتی ہے اور یہ مقدمہ جوسی نویت کا ہے جس میں جلسے کے لیے آنے والے لوگوں کے خلاف سیون ایٹی اے کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مقدمہ درج کرنے کے بعد گرفتاریاں بھی عمل میں لائے گئی ہیں جی